پجھے تنشنگ جی کی ستابدی سماروں کیا اب سماپن ہو رہا ہے سردی بھی بڑھ گئی ہے میدان بھی کھالی ہو گیا ہے ٹی وی والے بھی بھگ گئے ہیں لیکن سننے اور سننے کی بات کیا ہے بہت کچھ بات ہو گئی ہے میں کچھ ان باتوں کو ریپیٹ کروں اس کی بجائے کوئی مہرے پاس اور کوئی سمارنی یہ بات ہو تو میں کہنا چاہوں گا مجھے ایک مہا بھارت کا قصہ یاد آتا ہے جب مہا بھارت کا یدھ قورووں اور پانڈوں کی بیچ نہ ہونے کے لیے جتنے بھی سمجھوتے کیے جانے تھے لیکن یدھ ہونا آوشک ہو گیا بھگوان ٹرشن آخری بار اسٹینہ پور گئے اور وہاں بھی ان کا افمان ہوا لیکن یدھ کوئی اچھی چیز نہیں ہے لیکن ہونا آوشک تھا تو وہ ہوا اس سمیں وہ اپنی بھوا کنتی شک کے پاس ملنے کے لیے گئے بھوا سے کہا اپنے پتروں کے لیے کوئی سندیش ہو تو وہ میں ان کو جا کے بتا دوں تو ایک بہت ہی پرینہ دائق بھی اور دکھ دائی بھی بات کنتی نے کہی کہا کہ جس دن کے لیے کشترانیاں پتروں کو جن دیتی ہے وہ دن آ جا آ گیا ہے اس دن کے لیے ہم کو بھی تیار رہنا چاہیے ہم کو بھی سبوت کی سبوت کی موت مرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے اور ہم نے بھگوان نے ہم کو جرم دیا ہے جس کام کو کیے بینہ کبھی بھی نہیں مرنا ہے یہ ہمارا شنکل ہونا چاہیے اور پھجے تنسنگ جی نے کہا کہ دیپ کی بشیشتہ اسی میں ہے کہ بجھنے سے پہلے ہزاروں دیپک جلا دے تو تنسنگ جی نے تو یہ کام کہہ دیا جو ان کو پھرینہ ملی جو اس قوم کو جو اس راشتر کو جو اس سنسکرتی کو بچانے کے لیے کیا جا سکتا تھا اس کی پوری بیراسط ہم کو شعب کے گئے ہیں اب ہم اس کو سمال سکیں یا نہیں یہ کون شد کرے گا ہم اپنی آتماں سے پوچھیں کوئی کمیٹی بیٹھا کر کے تہ نہیں کرنا ہے آتما چنتن کریں کہ کیا بھگوان نے جس شکایے کرنے کے لیے شکرم کرنے کے لیے جن دیا کیا میں وہ کر سکا ہوں یہ چنتن ہمارا یہ ہی ہماری ویکاش کا مارگ نکالتا ہے یہ ہی موقتی کا مارگ نکالتا ہے جو ویشتی سمشتی اور پرمیشتی کی بات کو جی تنسنگ جی نے سمجھائی وہ پورا کر گئے کہ اپنی بیکٹیقت سادھنا کو سمرپت کرتو ساماجک سادھنا کے لیے اپنی بیکٹیقت اچھاؤں کو سمرپت کرتو ساماج کے لیے اور اپنے گھیرے کو جب بڑا کر لیں تو ساماج کی اچھاؤں کو بھی پرمیشتی کو سمرپت کر دیں اس بات کو ہم نہیں سمجھ پائیں ابھی تو میں دو تین دن سے یہاں دلی میں یہ باتیں سن رہا ہوں کہ ہمارے لوگ بہت ڈرپوک ہو گئے ہیں ڈرنے لگ گئے ہیں کہ راز پوت اکٹھے ہو رہے ہیں تو کہیں ہم چھاوا نہیں ہو جائے لوگ کوئی ہم کو جان نہیں جائے کہ یہ اکٹھے کیوں ہو رہے ہیں ہم کو تو گرب ہونا چاہیے کہ ہم پوزیٹیو پرپس کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں ہم کسی کا ویناس کرنے کے لیے اکٹھے نہیں ہو رہے ہیں یہ ہمارا اتیاس بھی بتاتا ہے سارے سماج بیبن جاتیاں ہمارے ساتھ رہی ہیں ان کو یہ بہ نہیں ہے کہ یہ اکٹھا کیوں ہو رہے ہیں یہ بہ اندر سے ہمارا نکل رہا ہے اس لیے میں کہتا ہوں اس ویر قوم کو یہ بہ نکال دینا ہے چھوڑ دینا ہے یہ نیرمول بھے ہے اور اس کو کوئی دوسرا نکال نہیں سکتا ہم سب مل کر کے بھی پریہست کریں تو بھی نہیں نکال سکتا لیکن آپ میں سے جو اس پرکار کا چندن کرتے ہیں یا ان کے چندہ ہو جاتی ہے ان کے لیے میں بھگوان سے پرارتنا کر سکتا ہوں کہ ان کو تھوڑی شکتی دے راج پوچھ ہیں کشتریے ہیں کشتات ہی کل ترائیتے تھے کشتریے جو دوسروں کا تران کرتا ہے اس کو بھیکشکا وہ بھگوان کی شرن میں چلا گیا ہے تو پھر بھگوان سے ڈرنے لگے ہم ایسا سوچ ہمارا نہیں ہونا چاہیے اس بھیکو ہم کو نکالے بینا شچے کشتریے بھی نہیں بن پائیں گے تو سب سے پہلی آوشکتا ہے کہ شچا کشتریے بنیں نرمول بھیکو ہٹا دیں ہمارے سے کوئی بھی 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 نہیں ہو یہ ہم مشواس دلائیں اپنے جیون سے پورانہ اتیاز ہمارا بتاتا ہے کہ ایک تھاکور ہوتا تھا گاؤں میں کوئی اور دوسری ذاتیاں رہتی تھی تو بہو بیٹیاں سب سرکھت رہتی تھی کہ ہمارے تھاکور صاحب ہیں یہاں برات میں بھی ایسے لوگوں کو لے جاتے تھے کہ ایک تھاکور کو لے کے چلو یہ آپت آئے گی تو یہ ہم کو بتا لے گا اور یہ ہمارے پوریوزوں کا اتیاز ہے مندر کے لیے سرسکرتی کے لیے ہم نے کبھی پرواہ نہیں کی دنیا کا سب سے سندر ایک نعرہ ہے جیو اور جینے دو اور کشتریے کے آج ہی ہے آیا ہی ہے اس بھے کو نکالتے ہی دن آ جائے گا کہ اس بھارت کو کوئی مٹا نہیں شکتا ہماری سنسکرتی کو کوئی مٹا نہیں شکتا ہماری دھرم کی جڑ اتنی گہری ہے کہ اس کو اکھڑا نہیں جا شکتا اکھاڑ سکتے ہیں تو ہم ہی کھاڑ چکتے ہیں وہ ہم نہ بن جائیں ایسا سوچ ہم کو اپنے جیون میں اتار نا چاہیے کشتری یوک شنگ کے سنسطفاق پوچھ تان سنگ جی نے یہ جو ابھی گیت گیا وہ جب لکھ رہے تھے تو میں بھی پاس میں بیٹھا تھا تو میں نے بیچ میں ٹوک کر پوچھ لیا کہ یہ آپ شوط رہے ہیں یا لوگ شوط رہے ہیں گیت تمہارے کیا ہے گیت تمہارے کنڈ کے بگی چھلتے رہے میں چنہ نہ سکا اس کا عرض کی گہرہی دیکھو کہ ایک شویم شویم کہہ رہا ہے کہ تمہارے کنڈ سے جو گیت نکلے ہیں تو میں نے جب یہ ٹوکا تب انہوں نے کہا تمہارے سمجھ میں آئے گا لیکن میرے رہتے نہیں آئے گا آج مجھے سمجھ میں آرہا ہے کہ یہ گیت انہوں نے کیوں لکھے یہ کشتریہی وقشنگ انہوں نے کیوں پرارمب کیا کیوں اتنے جو ادھک لوگوں کو جوڑا اور بھوشے میں جڑتے رہنے کا ایک مار چھوڑ گئے آپ لوگوں نے سب کے سہی یوگ سے پورے بھارت ورش میں اس جائنتی کو راشتری رہ دھانی میں بنانے کے لئے دو پریتن بیمار رہا لیکن سماتار لگاتار مل رہے تھے اور میں نے سوچا بھی یہ تھا کہ میں کوئی پرچار نہیں کروں گا لوگ دوبئی گئے لوگ لندن جا کے آگے لوگ امریکہ جا کر آگے اور سارا پرچار کر کے آگے اب وہاں سے کتنے آئے ہیں کتنے نہیں آئے ہیں اس کی کوئی جانکاری نہیں لیکن آج کے کاری کرم کی آواز کوئی دنیا میں پھیل گئی ہے بس یہی اس کی شفلتہ ہے جائے شنگ شکتی کرکم کوہم